سجدہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کریں گے تو بیچین ہو جائیں گے اور سجدے میں گرنا چاہیں گے اور کہیں گے رب زلجلال ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیجئے آج ہم نے تجھے دیکھا ہے بغیر دیکھے سجدے کرتے رہے ساری زندگی بغیر دیکھے سجدوں کے لطف پاتے رہے آج اس محبوب کی حسن و جمال اور رائنائی کو دیکھا ہے ظاہر ہے کہ جس خدا نے ساری کائنات کو حسن بانٹا ہو اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا جسے ساری کائنات کو شیرینی بانٹی ہو اس کی اپنی شیرینی کا عالم کیا ہوگا جسے شہد کو میٹھا پیدا کیا ہو اس کے اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا جسے پہاڑوں کو وقار بخشا ہو اس کے اپنے وقار کا عالم کیا ہوگا جسے شیر اور دریندوں کے آنکھوں میں دبدبہ بخشا ہو اس کے اپنے دبدبے کا عالم کیا ہوگا جسے عثمانوں کو بلندیاں بخشی ہو اس کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا جس نے زمینوں کو وسط بخشی ہو اس کی اپنی وسط کا عالم کیا ہوگا جس نے آپ شاروں کو رانائیاں بخشی ہو اس کی اپنی رانائی کا عالم کیا ہوگا ساری کائنات کا حسن جس نے بانٹا ہو جس نے یوسف کو اتنا حسین بنایا ہو کہ بیگمات مصر جب نگاہ ڈالیں اپنی انگلیاں کٹ بیٹھیں اس اپنے رب کریم کی حسن کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر جب اہل جنت دیکھیں گے تو نحل ہو جائیں گے اور کہیں گے رب زجلال ایک سجدے کی اجازت دے دیجئے ساری زندگی دنیا کے اندر بغیر دیکھیں تو یہ سجدے کرتے رہیں آج اس محبوب کو دیکھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ نہیں یہ جنت سجدے کی جگہ نہیں ہے یہ جنت تو میری مہمانی ہے تم میرے مہمانوں میں تمہارا میزبان ہوں اور مہمانوں سے سجدے نہیں کرائے جاتے ہاں دنیا کے اندر میں تمہارا محبوب تھا اور تم میرے عابد تھے تو وہاں تمہیں سجدے کی اجازت تھی وہاں جتنی چاہے تم سجدوں کی لذتیں حاصل کرتے لیکن یہاں جنت میں بھلے میں تمہیں نظر آ گیا ہوں لیکن اب تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لذت کا تعلق دنیا ہی کے ساتھ تھا اللہ اکبر اب اندازہ کریں کہ اہل جنت چاہیں گے کہ سجدہ کریں یہ سجدہ اتنی بڑی نعمت ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے